سو ہی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب اینڈ ویڈی سی کلگام کے ایسے چیزیں آپ کو پتا چل جائیں شاید آج تک نہیں پتا ہوگی اگر آپ بھی اس کالج میں پڑھتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے تو چلے بنا کسی دیری کے لیٹس سٹ آر دو ویڈیو دوستو ہم تھوڑی بہت کالج کے ہسٹری پہ روشنیں ڈالیں گے تاکہ ویڈیو میں تھوڑا ٹیوشٹ آ جائے گورنمنٹی ڈگری کالج کلگام ایک شریع کے تعلیم اور رولر کالج دوہزار چار میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کلگام کے چار کمروں میں قائم کیا گیا تھا اور اس نے چھے سو طلبہ کو داخلہ دے کر اپنی پہلی سیشن کا آگاز کیا تھا کلاس کا کام شروع میں کھلے آسمان تلے کیا جاتا تھا چنار کے درخت کے چاہوں میں بارہ کلاسروم آرٹسک بلاگ کے شکل میں انفرسٹرکچر سال دوہزار چھے میں وجود میں آیا جو اس وقت چوبیس سو طلبہ کے بیٹھنے کے لیے ناکافی تھا کورسز میں تناؤ آیا آخر کار کامیابی حاصل ہوئی ایک دو منزل انتظامی بلاگ بنایا گیا جس میں اس وقت پرنسپل کا دفتر اسٹابشمنٹر سیکشن آئیٹی سیکشن اور لائبری موجود ہے سائنس بلاگ دوہزار ساترہ میں تعمیر کر کے کالیج کے حوالے کیا گیا ناو کلاسروم بلاگ پرانی لائبری بلاگ اور دو کامروں کے دو جھوپڑیاں دوہزار داس میں محکمی سکول ایڈکیشن سے کالیج کو منتقل کر دی گئی وہاں سا جنائیسی تیوری یہ تھی کالیج کی ہسٹری اور آپ نے دیکھا ہاں جیڈیسی کلگام کیمنٹ ایکزسٹ اب ہم پورے کالیج کو ایکسپلور کریں گے کالیج میں کہیں سارے بلاگ اس ہے جیسے کہ ایڈمنیسٹریشن بلاگ آرٹس بلاگ سائنس بلاگ کارڈینیٹر بلاگ نیو بلاگ ملڈ پرپس بلاگ اولڈ کلاسروم بلاگ اس کے زائد کالیج میں ہیل سینٹر آئیٹیریم کارٹر اور ایک کنٹین بھی ہے ایڈمنیسٹریشن بلاگ ایک گراؤنڈ فلور میں پرنسپل چائمر سٹاپ روم ایڈمنیسٹریشن سیکشن کامپورٹر آپریٹر ایڈمنیسٹریشن سیال آئیٹی اینڈمنیسٹریشن سیکشن ہے پرشٹ پلور میں آپ کو اچھی خاصی لائیبری ملے کی ویڈ سیکوئیٹی سیکنر گیٹ یعنی اگر آپ کبھی غلطی سے کوئی بک ویٹاوٹ ریجسٹریشن کر لائیں گے تو جب اس گیٹ سے نکلو گے تو آلارم بجھے اور آپ کی انسٹر بگی کجاب بیجھ جاتی ہے اب بات کریں گے آرٹس بلاغ کی اور آرٹس بلاغ کے گراؤنڈ فلور میں ساتھ رومز ہے جس میں کانفرنس حال ڈپارٹمنٹ آف آئیٹی کمپورٹر لائب بھی ہے اور فرشٹ فلور میں ٹوٹل آف رومز ہے اب بات کریں گے سائنس بلاغ کی سائنس بلاغ میں ٹوٹل تھری فلورز ہے گراؤنڈ فلور میں ڈپارٹمنٹ آف فیزیکس کے پانچ رومز ہے ڈپارٹمنٹ آف کمیشری کے ڈیپارٹمنٹ آف ایڈیوکیشن перв floor میں ڈیپارٹمنٹ آف بائیو کمیشٹری ڈیپارٹمنٹ آف بارتنی ڈیپارٹمنٹ آف پولٹیکل سعیمس اور ڈیپارٹمنٹ آف ہسٹری ہے سیکنڈ floor میں ڈیپارٹمنٹ آف زولجی بی سی کے پانچ رومز این سی سی پروگرام لیب سٹاپ ڈپارٹمنٹ آف انوارمنٹ سعیمس ڈیپارٹمنٹ آف اب باری ہے آپ نے ملٹی پرپس بلوگ کی اس بلوگ کے گرانڈ فلور میں جیم سینٹر فشٹ ایڈ سینٹر اور سکالرشپ سیل ہے اور فشٹ فلور میں گرلز کامر روم گرلز براوسنگ سینٹر لنگویج لیب ڈپارٹمنٹ آف کامورس اور ڈپارٹمنٹ آف اکنومکس ہے نمبر چار پہ آتا ہے اولڈ بلوگ روم جس کو وہاں اپنی لوکل لنگویج میں ٹرین کہتے ہیں یہ وہی بلوگ ہے جو کالیج کی پہلی بلڈنگ تھی اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ ایکزام سینٹر کے لیے رکھا جاتا ہے کوارڈنیٹر بلوگ کوارڈنیٹر بلوگ میں ٹوٹل بارہ رومز ہے جس میں ڈپارٹمنٹ آف سوشالجی ڈپارٹمنٹ آف اردو ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی ڈپارٹمنٹ آف کشمیری ڈپارٹمنٹ آف فیزیکل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ آف سائیکالجی پلس اگنوسٹی ٹیڈی روم بھی ہے اب بات کریں گے نیو بلوگ کی نیو بلوگ میں ٹوٹل تین فلورز ہے ویٹھ ٹویل رومز اینڈ اونلی انگلزی ڈپارٹمنٹ آف ان بلوگز میں کہیں سارے سمارٹ رومز بھی ہے اور ان بلوگز کے زائد کالیج میں ایک ہیلسینٹر اور ایک کارٹر بھی ہے اور ہاں کالیج میں ایک آڈیٹیرم بھی ہے بٹ وہ بھی انٹر کانسٹرکٹر ہے جب وہ کمپلیٹ ہوگا پتہ نہیں ہم کہا ہوں دیکھتے رکو بھی دکھ ہے اس کو بھی دکھ ہے اور میں رکو بھی ایک چھوٹا سا دکھ ہے کالیج میں ایک انٹرین بھی ہے جہاں آلو پریٹر کے سوا کچھ بھی نہیں ملکا ان بلوگز کے زائد کالیج میں تین گراؤنڈز ہے اور ایک چھوٹا موٹا بارٹنیکل گارڈن ہے جس میں گاس کے شوا کچھ بھی نہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے آٹھوز بلوگز براؤنڈز کالیج کے کھول چھونا سو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آئے ہوگا اور تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہوگی اپنی کالیج کے بارے میں تو اگر آپ اس کالیج کے سیڈیوڈنٹ ہیں پھر تو آپ شیئر ضرور کروگے ملیں گے آگلی ویڈیو میں اپنا خیار کے علانی کے بعد سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل تالیب ایکسپلورز کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے